بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ماجا فی الافادت من عرفات میدان عرفات سے واپس لوٹنا امام درمزی اپنی سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹتے ہوئے او دعا رفتار تیز کر دی وادی محسر میں اور اس روایت میں بشر نے اضافہ کیا وَأَفَادَ مِن جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ کہ آپ جب مزدلفہ سے لوٹے تو آپ آرام سے آ رہے تھے اور آپ نے صحابہ کو بھی آرام سے آنے کا حکم دیا اور ابو نعیم نے اس روایت میں اضافہ کیا کہ حکم دیا صحابہ کو کہ وہ رمی کریں یعنی کہ کنکر ماریں خضف جیسے خضف کہتے ہیں اتنا کنکر ہو کہ جسے دو انگلیوں سے پکڑا جا سکے خجور کی گٹک کے برابر جو کنکر ہے اتنا پکڑیں اور ماریں اور آپ نے کہا شاید لَا عَرَاكُمْ بَحَدْعَامِ حَاظَ کہ سال کے بعد اس طرح ہماری ملاقات نہ ہو آچھا دی وادی محسر یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ملی جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اب رہا اپنے ہاتھی لے کر آیا تھا اور اس جگہ پہ وہ سمندر والی سیڑھ سے پرنٹے آئے اب بیلے آئیں اور انہوں نے ہاتھیوں پہ پتھر مارے جو گولی سے تیز ان پہ برستا تھا چونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ہاتھی والوں پر تو اس لیے یہاں سے جلدی جلدی گزرے اور نحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیرت مبارکہ ہے آپ پڑھیں گے اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا تو وہاں سے جلدی جلدی گزرتے یعنی کہ جس جگہ پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے کرم ہوا ہے وہاں تسلی سے گزرنے کا حکم ہے اور اس طرح کی جگہوں سے جلدی جلدی گزرنے کا حکم ہے مزدالفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ دا کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ صلع بجمعین مزدالفہ میں نماز پڑھائی فجمع بین الصلاتین بی اقامت ایک اقامت کے ساتھ دو نمازوں کو جمع گیا اور کہا یہ حضرت ابن عمر نے ایسا کیا عبداللہ ابن مالک کہتے ہیں اور پھر حضرت ابن عمر نے کہا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا مثل حاضہ فی حض المکان میں نے آقا علیہ السلام کو اس جگہ پر یہی کرتے دیکھا ہے اگلی روایت بشیتا رہی ہے کہ یہ نماز جمع نہیں کی جائے گی صرف مزدالفہ کے اندر فی من ادرک الامامہ بجمعین فقد ادرک الحجہ جس نے امام کو پا لیا بجمعین عرفہ میں فقد ادرک الحجہ تحقیق اس نے حج پا لیا یعنی کہ ایک شخص میدانے عرفات میں اگر ایک لمحے کے لئے بھی ٹھہرا تو اس کا حج کا رکن عاظم جو ہے وہ ادا ہو گیا وہ کوف عرفہ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ نجد سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس وہوا بی عرفہ اور آقا کہاں تھے میدانِ عرفہ میں فسالوہو تو اہلِ نجد نے پوچھا کچھ سوال پوچھے تو فامارا منادیا آپ نے منادی کو حکم دیا فنادہ اس نے ندا دی آگے ندا ہے الحج عرفہ کہ حج عرفہ کا نام ہے حج کس کا نام ہے عرفہ کا وہ کوف عرفہ انہوں نے پوچھا کہ ہم آگئے ہیں ہم ابھی ابھی پہنچے ہیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ حج کیا ہے وہ کوف عرفہ من جاء لیلت جمعن عرفہ کی رات جو آگیا قبل طول الفجری طلوع فجر سے پہلے فقد ادرک الحج جات اس نے حج کو پا لیا اور منا کے جو دن ہیں وہ تین ہیں اور جو جلدی کرے اور دو دن کے بعد پلٹ آئے تو اس پر گناہ نہیں اور جو اس سے زیادہ وہاں ٹھہرے موخر کرے اس پر بھی گناہ نہیں اگلی روایت بھی دیکھیں اسی طرح اور اہل علم کا یہ موقع لکھا ہوا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے جس نے وقوف عرفہ میں قیام نہ کیا اس کا حج فوت ہو گیا اور جس نے کر لیا تو اس نے حج ادا کر لیا اگلی روایت دیکھیں راوی کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا مزدالفہ میں اور آپ نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے ارز کی آقا میں تئی کے دو پہاڑوں کے درمیان آیا ہوں درمیان سے آیا ہوں اور اکلل تو راہیت تھی میں نے اپنی سواری کو تھکا دیا وَأَتْعَبْتُ نَفْسِ اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا اللہ کی قسم میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر میں ٹھہرا مگر اس پر میں ٹھہرا یعنی کہ جس پہاڑ سے گزرا اس پر میں نے وقوف کیا جو جو نشانیاں ہیں یہ سارے پہاڑ یہ ہیں نا اس پر میں وقوف کرتا رہا ہوں فَحَلِّ مِنْ حَجٍ تو کیا میرا حج ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جو ہماری اس نماز کے وقت حاضر ہو گیا اور ہمارے ساتھ اس نے وقوف کیا حتیٰ کہ ہم گئے اور اس نے وقوف کیا عرفہ میں اس رات سے پہلے یا دن سے پہلے فَقَدْ اَتَمَّ حَجَّهُ تو اس نے اپنا حج مکمل کر دیا وَقَدَ تَفَثَهُ تَفَثَهُ کا مطلب ہے نُسُو کا ہوں نُسو کسے کہتے ہیں قربانی کو اور اس نے اپنی قربانی جو ہے وہ ادا کر لی یعنی کہ اب وہ قربانی ادا کرے گا مُزدلفہ کی رات میں رات رات کوئی جو بزرگ لوگ ہیں انہیں وہاں سے روانہ کر دیا جائے رات کوئی مُزدلفہ کی رات کوئی جو بزرگ ہیں انہیں وہاں سے روانہ کر دیا جائے بَابُ مَا جَا فِي تَقْدِيمِ الدَّعَفَةِ مِن جَمْعٍ بِلَيْلٍ مُزدلفہ میں جو ٹھیرے ہوئے ہیں تو بزرگوں کو رات کوئی وہاں سے روانہ صبح چونکہ رش لگ جائے گا اور بھگ درد کی اندر بزرگ جو ہیں وہ کہیں مجرو نہ ہو جائیں زخمی نہ ہو جائیں گر نہ جائیں دھکم پیل نہ ہو تو اس لئے ان کو رات و رات روانہ کر دیا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہمہ کہتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام نے بھیجا سات و سمان کے ساتھ مُزدلفہ کی رات کوئی بھیج دیا اور اگلی روایت دیکھیں اپنے اہل و ایال کے بزرگوں کو آپ مقدم کرتے کیا مطلب کہ رات و راتی انہیں بھیج دیتے وہاں سے اور آپ نے فرما جمرہ کو رمی نہ کرو شیطان پہ کنکر نہ مارو حتی تلوع شمس حتی کے سورج تلوع ہو جائے تلوع شمس سے پہلے کنکر نہ مارو بزرگ رات کوئی جاتے اور وہ رات و رات ہی منا میں پہنچ جاتے تھے عید والے دن جو رمی کی جائے گی دوہن وہ چاشت کے وقت کی جائے گی چاشت کے وقت کیا ہوتا ہے جو عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم النہر والے دن چاشت کے وقت رمی فرماتے اور اس کے بعد والے دنوں میں زوال شمس کے بعد رمی کرتے یعنی کیونکہ زہر کا وقت ہوتا ہے بابو ماجا ان الافادتہ من جمعن قبل تلوع شمس مزدلیفہ سے نکلنا تلوع شمس سے پہلے زمانہ جاہلیت کی لوگ وہ کہتے تھے تلوع شمس سے پہلے ہم نے مزدلیفہ سے نہیں نکلنا وہ ایک پہاڑ ہے کہتے تھے جب تک اس پہاڑ پہ دھوپ نہیں آئے گی ہم نے یہاں سے نکلنا نہیں وہ پہاڑ پہ دھوپ کی آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اور پھر نکلتے لیکن آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حمل کی مخالفت کی اور کہا کہ تلوع شمس سے پہلے بھی مزدلیفہ سے نکلا جا سکتا ہے اور آپ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افادا قبلہ تلوع شمس آپ مزدلیفہ سے جب نکلے تو کب نکلے تلوع شمس سے پہلے دیکھیں اسی روایت کے آخر میں آیا کہ جاہلیت والے ینتظرونا حتی تتلوع شمس سمائیفیدونا اور اگلی روایت دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مشرق جو ہیں وہ تلوع شمس سے پہلے نہیں نکلتے اور وہ کہتے تھے اشرق ثبیہ یہ تو سبیر پاڑ ہے نا اس پہ جب دوب پڑے گی تو نکلو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی مخالفت کی فَأَفَادَ عُمَرُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی نکلے قبل تلوع شمس سے تلوع شمس سے پہلے لیں جی شیطانوں کو کنکر مارے جائیں گے مِسْلُ حَزَل حَسَلْ خَزْفِ خجور کی گھٹلی کے برابر یعنی کہ اتنے اتنے کنکر مارے جائیں گے جس سے دو انگلیوں سے اگر پکڑنا چاہیں تو اسے پکڑا جا سکتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یرم الجمارہ کنکر مارتے ہوئے شیطان کو بِمِسْلِ حَسَلْ خَزْفِ اور کنکر کتنے تھے خجور کی گھٹلی کے برابر زوال شمس کے بعد رمی کرنا یہ رواید ابھی پیچھے بھی گزری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ہما نے کہا کانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرم الجمارہ اذا زالت الشمس جب سورج زائل ہو جاتا پھر آپ رب یہ پہلے دن کی رمی کی بات نہیں ہو رہی یہ باد والی رمیوں کی بات ہو رہی ہے پہلے دن آپ چاشت کے وقت رمی فرماتے تھے راکی بن وماشین شیطان کو کنکر مارے جا سکتے ہیں بھی چلتے ہوئے بھی اور سوار ہو کر بھی دونوں طرح حضور علیہ السلام سے مروی روایتیں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ہما کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے یوم نحر قربانی والے دن راکی بن سواری پہ سوار ہو کے کنکر مارے اور جو آگے والی روایت ہے آنِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنہو کانا یمشیر الجمار آپ چل کر کنکر مارنے گئے اور یہ تو تیسری روایت ہے یہ ایک ہی روایت دونوں معانی پہ مشتمل ہے کہ آنی بن عمر آنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رمل جمارا مشاہ الیہا ذاہبا و راجعا ٹھیک ہے اور اسی روایت کے اندر دیکھیں کہ بعض اہل علم کہہ رہے ہیں کہ قربانی والے دن مسنون عمل تو ہے کہ سوار ہو کے کنکر مارے جائیں اور اس کے بعد جو یوم نحر کے بعد والے دن ہیں اس کے اندر چل کر جانا مسنون ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے فعل میں مکمل طور پر اتباہ کی جا سکے کنکر کس طرح مارے جائیں قیفہ ترم الجمار عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جب جمرہ اکبہ کی طرف آئے تو استبتن الوادی درمیان میں جب پہنچ گئے وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ تو قبلہ رخ ہوئے اور وَجَعَلَ يَرْمِ الْجَمْرَةَ اور کنکر مارنا شروع کی عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنَ اپنے دائیں طرف سے وہ جس شیطان کو کنکر مارنا ہے وہ دائیں طرف آ گیا سُمَّا رَمَا بِسَبْعِ حَسَيَاتٍ پھر کتنے کنکر مارے اور ہر کنکر پہ تقبیر پڑی اور جب ساتوں کنکر مار لیے تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مِنْ هَا هُنَا رَمَلَّذِي أُنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ کہ اسی جگہ سے انہوں نے کنکر مارے ہیں جن پر اللہ رب سور بقرہ نازل کی گئے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فیل کیا حضرت عبداللہ نے اور کہا میں نے اسی طرح کیا ہے اور اسی جگہ سے کنکر مارے ہیں جہاں سے میں نے آقا علیہ وآلہ وسلم کو کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یہ بات مروی آپ نے فرمایا آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جوئلہ اصل میں سوال شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ کنکر مارے کیوں جا رہے ہیں صفہ مروع کی صحیح کیوں کی جا رہی ہے وہاں کیوں ٹھہرا جا رہا ہے وہاں کیوں رات گزاری جا رہی ہے یہ کیوں کیے جا رہے ہیں معاملات سارے تو آپ نے فرمایا انما جوئلہ رمی الجماری کہ شیطان کو کنکر مارے اس لیے جا رہے ہیں صفہ مروع کی صحیح اس لیے کی جا رہے ہیں لئے اقامت ذکر اللہ تاکہ اللہ کا ذکر قائم ہو سکے قرآن نے کہا نا وَسْكُرُ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں پہلے سے بڑھ کر کریں تو یہ اللہ کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے بندوں کا ذکر ہوگا تو در حقیقت وہ کس کا ذکر ہوگا اللہ کا ذکر ہوگا فِي قرآہیتِ تَرْدِ النَّاسِ انْدَ عَرْمِ الْجِمَارِ کنکر مارتے ہوئے لوگوں کو دھکم پیل کرنا مکروح ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دھکے دیکھے آگے پہنچ جاؤں تو ملے سواب زیادہ ہوگا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے قدامہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنکر مارتے دیکھا رمی کرتے دیکھا آپ اپنی اونٹنی پر ہیں لئیسا دھربن وہاں مار نہیں ہو رہی والا تردن ہٹو بچو بھی نہیں ہو رہا والا الہی کا الہی کا ادھر 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 یہ بھی نہیں ہو رہا نہ وہاں کوئی مار رہا ہے کسی کو نہ وہاں تردن دھکے دیے جا رہے ہیں نہ والا الہی کا الہی کا ہوتا ہے نا ہٹو بچو ہٹو بچو پیچھے ہٹو یہ وہ اور جو طاقت وارہ لوگوں کو یوں کر کے آگے چلا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے جب رمی فرمائی تو ایسا نہیں تھا گائیں اور اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں جی سات شریک ہو سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر دس شریک ہو سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ روایتیں ساری منسوخ ہیں دیکھیں یہی روایت ہمارا مستدل ہے اونٹ کتنے لوگوں کی طرف سے کیے سات اور گائیں بھی سات اور جو اہل علم دس کے وہ کہتے ہیں دس اور جس روایت سے وہ استدال کرتے ہیں وہ اغلی روایت آری دیکھیں کہ گائیں میں تو سات شریک ہو سکتے ہیں لیکن اونٹ میں دس شریک ہو سکتے ہیں تو ہم اس روایت کو منسوخ کہتے ہیں اغلی روایت بھی اسی طرح اشعار البدنی اشعار البدنی اونٹ کو شعار کرنا اشعار اشعار ہوتا ہے جو حدی لے کے نکلتا ہے نا حاجی ساتھ اس کی کوہان کے دائیں جانب نیزیاں کسی چیز سے خال میں زخم بنا دیا جاتا ہے خال میں زخم بنا اور خون نکلتا ہے اسے صاف کر دیا جاتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ سواری کسی حاجی یہ قربانی کسی حاجی کیا اور حرم جا رہی ہے تاکہ رستے میں اسے کوئی روکے نا اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتے تھے جوتیوں کی ہیں کسی بھی چیز کے ہار کلادہ ڈال دیا جاتا تھا یہ قربانی یہ حدی ہے یہ کیا ہے حدی ہے کہ وہ قربانی ہے جسے حاجی لے کے جا رہا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے امام ترمزی نے امام صاحب پہ یہاں اتراز کیا حالانکہ امام ترمزی کا یہ دستور نہیں ہے اصول نہیں ہے انہوں نے کسی روایت میں بھی ابو حنیفہ لفظ ذکر نہیں کیا یہاں ذکر کیا وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشعار کو سنت کہا ہے اور امام ابو حنیفہ نے اسے مسلح کہا ہے اور دیگر لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ اتراز کرتے ہیں کہ انہوں نے تو اشعار کو مسلح کہا حالانکہ یہ آقا علیہ السلام کے سنت ہے تو اصل میں بات یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دور میں سے مسلح کان اس وقت لوگوں نے اشعار میں مبالغہ کر دیا تھا سنت یہ ہے کہ چمڑا جو جلد ہے اس پر نشان لگایا جائے نیزے سے لیکن وہ جلد کے اندر گوشت کو بھی زخمی کر دیتے زخم دال دیتے تھے تو وہ اشعار میں مبالغہ کرتے تھے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے مسلح کہا ہے اشعار کو مسلح نہیں کہا اس کو ذہن میں رکھئے گا دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے کل لدن آلین جوتوں کا ہارپن آیا اور حدی کا اشعار کیا فی شیق الائیمانی دائیں جانب سے بزل خلائفہ مقام خلائفہ میں وَأَمَاتَ عَنْهُ الدَّمَا اور جو خون نکلا اسے آپ نے صاف کر دیا دیکھیں نا یہ سی روایت میں وَأَقُولُوا بُحَنیفَهُوا مُسْلح باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدی کو خریدا من قدید مقام قدید سے فی تقلید الحدی للمقیم جو مقیم ہے نا وہ بھی اپنی حدی ایک کو ہار پینا سکتا ہے قلادہ پینا نا ہار پینا نا یعنی کہ ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں تو نکلنا ہے قربانیاں ساس لے کے جانی ہیں تو ضروری نہیں کہ جب تک آپ احرام باندیں گے نہیں تب تک ان کو ہار نہیں پینا سکتے احرام باندنے سے پہلے بھی ہار پینایا جا سکتے ہیں قلادہ پینایا جا سکتا ہے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے فتلتو فتلتو ہوتا ہے رسی بٹنا جو ہوتا ہے قلائدہ حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی حدی کی رسیاں جو ہیں وہ بناتی تھی سُمَّ لَمْ يُحْرِم اور آپ نے احرام نہیں باندھا ہوتا تھا وَالَمْ يَتُرُقْ شَيْعَمْ مِنَ الثِّيَاب اور کپڑے پہننا بھی نہیں چھوڑتے اپنے کپڑے پہنے ہوتا تھا احرام کا مطلب احرام کی پبندیاں یا وہ احرام کی رچاد نہیں ہیں یعنی کہ آپ ابھی حالت احرام میں نہیں ہوتے تھے تو میں آپ کی حدی کی جانور جو ہیں ان کی رسیاں جو ہیں وہ بٹا کرتی تھی بکری کو بھی ہار پینائے جا سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا اور کہا ساری حدیاں ساری کی ساری بکریوں کی رسیاں بناتی تھی آپ حدی لے کر نکلیں راستے میں وہ جانور فوت ہونے والا ہے جان نکلنے والی ہے کوئی ایسا معاملہ ہوگا اب کیا کریں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خادم اونٹ لے کر جا رہا تھا یہ ناجیہ خزائی جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا میں کیا کروں بی ماں آتی و من البدنی یہ اونٹ جو مرنے والا ہے میں کیا کروں آپ نے کہا انحرہا اسے نہر کر دو سم مغمس نالاہا فی دمیہا پھر اس کے اس قلادے کو اس کے خون میں ڈبو دو سم خلی بین ناسیو بینہا پھر اسے لوگوں کے درمیان چھوڑ دو فیا کلوہا وہ اسے کھا لیں یعنی کہ جانور مر جائے گا تو حرام ہو جائے گا تو بہتر یہ یہ ہے اسے زبا کر کے لوگوں کو کھلا دیا جائے بدنا پر سوار ہونا حدی لے کے جا رہے ہیں تو جانور جو ہیں ساتھ لے کے چر رہے ہیں اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے یہاں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے اونٹ کو ہاں کے لے کے جا رہے ہیں آپ نے کہا ارکب ہا اوپر بیٹھ جائے اس کے عرص کی آقا یہ بدنا ہے یہ تو قربان یہ میں حدی کے لیے لے کے جا رہا ہوں آپ نے تیسری مرتبہ چوتھی دفعوں سے کہا ارکب ہا وائی ہاکا وائی لکا افسوس ہے تجھ پر سوار ہو جا یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی جا رہا ہے جب حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ہے سوار ہو جا تو پھر سارے چیزوں کا تقاضی یہی ہے کہ وہ اس پر سوار ہو جائے ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے اب کچھ لوگوں نے کہا کہ حدی کے جانور پر سوار ہوا جا سکتا کچھ نے کہا نہیں اور کچھ نے کہا جب تک انتہائی مجبوری ہو نہ ہو تب تک سوار نہیں ہوا جا سکتا حلق کروانا ہے تو سر کے کسی اسے سے آغاز کیا جائے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی کی اپنی قربانی کو نہر کیا پھر حالک کے پاس حجام کے پاس آئے تو شقہ علیہ مانا فحالہ کو تو اپنے دائیں جانب آپ نے آگے کی تو پہلے اس نے دائیں جانب سے حلق کیا حلق کا مطلب مونڈہاو سے حلق بھی کروائے جا سکتا اور قصر بھی جائز ہیں اللہ اکبر یہ روایت کا اقلاعیسہ دیکھیں فقالا اقسم ہو بین الناس کہ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اسے لوگوں کے درمیان یعنی کہ دائیں جانب کی دائیں جانب مونڈی اور آپ نے وہ بال حضرت ابو تلہا کو دیئے پھر بائیں جانب کی بائیں جانب مونڈی اور آپ نے کہا اسے لوگوں کے درمیان بالوں کو تقسیم کر دیا جائے یہ تبرکات پہ دلالت کرتی ہے یہ روایت فی الحل کی وقت تقصیر حلق بھی کرایا جا سکتا اور قصر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلکین پہ کہا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ ان پہ رحم کریں پھر مقصرین کا ذکر کیا یعنی کہ حلق کرانے کی فضیلت زیادہ اور قصر کرانے کی فضیلت تھوڑی ہے عورتوں کا حلق کرانا مکروح ہے مکروح تحریمی عورتیں سر مڑوائیں گے نہیں صرف ہنگلی کے پورے کے برابر وہ بال کٹ لیں گے یا کٹوالیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے سر کا حلق کروائے اگلی روایت بسی طرح یہ باب اس بارے میں حلقہ قبلہ یزبحہ او نحرہ قبلہ یرمیہ زبا سے پہلے حلق کر لیا اور رمی سے پہلے نحر کر لیا اس کیا حکم کیا ہے ترتیب ان میں ہے کی نہیں یہ گزشتہ سبق میں ہم نے تسلیسے سے پڑھا ہے تو وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ٹھیکن باب ماجہ فی تیب اندل احلالی قبل الزیارہ اسے انشاءاللہ یہاں سے اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ تواف زیارت سے پہلے احرام کھولتے ہوئے خوشبو لگانا